بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں ویڈ چکن کڑاہی کی ریسپی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن آزمیں ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈ چکن کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی کڑاہی میں آئل شامل کریں گے ایک کپ اس میں آئل جائے گا جیسی ہی آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہوا ہم اس میں شامل کریں گے اپنی بلکل باریک کٹی ہوئی پیاز میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیاز بھی یہ تھے جن کو بلکل باریک چوب کر لیا ساتھ ہی ہم اس میں اپنے بلکل باریک چوب کیے ہوئے لرسن کو شامل کریں گے یہ تقریباً ایک گھٹی لرسن ہے جسے میں نے باریک چوب کر لیا چھے سے ساتھ سبس مرچے جائیں گی یہ بھی بلکل باریک چوب کی ہوئی ہیں ون ٹیبل سپون سابت دھنیا بھونا ہوا اسے آپ نے ہلکا سا طوے پہ بھون لینا ہے ون ٹیبل سپون ہی اس میں سابت زیرہ جائے گا اور سابت زیرے کو بھی آپ نے ہلکا سا بھون لینا ہے اب اپنے ان تمام انگریڈینز کو دو منٹ تک ہم میڈیم ٹو لو دو منٹ ہو چکے ہیں ہمیں پیاز کو فرائی کرتے ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ بھی ہماری ساپت ہوگی ہے پیاز کو آپ نے براؤن لک نہیں دینی بس آپ نے ہلکا سا اس کو ساپت کرنا ہے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنا چکن میں نے یہاں پہ تقریباً ون کیجی چکن لیا ہے اور وائٹ چکن کڑاہی بنانے کے لیے آپ نے اس میں پیاز کا استعمال جو ہے وہ وائٹ والا ہی کرنا ہے ریڈ والا پیاز آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ریڈ پیاز استعمال کریں گے تو اس کی جو گریوی تیار ہوگی اس میں کلر آ جائے گا اور پیاز کو بھی جب آپ نے پھائے کرنا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پیاز پر کلر نہ آئے یہ ساپتا ساپت ہو تو آپ نے اس میں چکن کو شامل کر دینا ہے اب چکن کو شامل کر کے ہم تقریباً اس کی پندرہ منٹ تک کسی جرح بنائی کریں گے تاکہ چکن کا کلر تبدیل ہو جائے اور اس میں سے ہلکا سا پانی نکل آئے اور اس پائنٹ پہ آپ کا فلیم میڈیم ٹو پھائی ہونا چاہیے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں چکن کو فرائی کرتے ہوئے اور چکن کا کلر جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے اور کافی حد تک چکن میں سے پانی بھی نکل آیا ہے اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں دہی شامل کریں گے ایک کپ ہم اس میں دہی شامل کریں گے اور دہی کو آپ نے اچھے سے پھائنٹ دینا ہے ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑے سے سپائس شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر شامل کریں گے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر موجود نہیں تو آپ اس میں بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں چلی سیکس جائے گی اب اس پائنٹ پہ ہم چکن کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے جی تو پانچ منٹ ہو چکی ہیں ہمیں اسے سٹین لگائے ہوئے چکن ہمارا بہت اچھے سے کک ہو چک ہے اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں کریم شامل کریں گے کریم کو شامل کر کے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لینا ہے فلیم اپنا آپ نے اس پائنٹ پہ لو کر لینا ہے بہت ہی ضبادست اس کی لوگ کا ہی ہے کریم شامل کر کے آپ نے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر صرف دو منٹ پکانا ہے اب بلکل لاسٹ پہ ہم ایک انچ کا ٹکڑا مکھن کا شامل کریں گے اس میں وائٹ چکن کڑاہی ہماری آلموسٹ دن ہے اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں تھوڑا سا پریش سبس دھنیا شامل کریں گے چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہی ہماری وائٹ چکن کڑاہی کی ریسپی مکمل ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا گرے ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ